بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا بیعلم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ کے شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آجمے اس ادارے کی چھت پر اس ادارے کے سہن میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا جو بچیوں کی تعلیم کا محافظ اور علاقے کے اندر بچیوں کی تعلیم کے نشر و اشارت کا کام انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کام کرنے والے افراد اور اساتیزہ اور کارکنان کی خدمات کو قل فرمائیں اور مزید اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائیں میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی قرآن پاک کی جو بہت حضرت اللہ پر نازل کرمائی ہاری حیرہ میں اس سب سے پہلی وحی کے پہلے الفاظ یہ ہیں اقرآ بسم ربک اللہ دی خلا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا معلوم ہوا جو بھی پڑھائی اللہ کے نام سے ہو اللہ کے نام کے نسبت پر ہو وہ دین ہے وہ دین ہے لہٰذا جو بھی علم اللہ کی نام کے نسبت پر حاصل کیا جائے گا اس میں برکتیں ہوں گے اس میں برکتیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر جتنے انیمل جتنے جانور پیدا کیے ہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں اور دونوں کی تقسیم الگ الگ کر دی ہے ایک کو نر بنائے ایک کو مادا ایک کو میل بنائے ایک کو فی میل ایک کو شوہر بنائے ایک کو بیوی تو جب ہر جاندار کا اللہ پاک نے جوڑا بنایا میل فی میل کا تو سارے جانداروں میں سب سے شاندار جوڑا وہ تو حضرت انسان کا ہے یہ تو شرف المخلوق ہے اس کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا اور اس کو ایک کو مرد کہتے ہیں ایک کو عورت کہتے ہیں پر ایک کو شوہر کہتے ہیں ایک کو بیوی کہتے ہیں اللہ رب بلعظت نے دونوں کو بنا کر دونوں کے کام الگ الگ کر دیئے دونوں کے کام الگ الگ کیئے مرد کے ذمہ اللہ پاک نے گھر کے باہر کی کام لگائے اور عورت کے ذمہ گھر کے اندر کی کام لگائے مرد کو اللہ پاک نے کہا اے مرد تو گھر کے باہر نکل اپنی صلاحیتوں کو عید پر اور پتھر پر لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کر دو پیسے کما اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال عورت کو یہ کام ذمہ لگایا کہ اے عورت تو نرم و نازک ہے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے تو اپنے تدم کو دہلیز کے گھر کے اندر رکھ گھر کی چاہر دیواری کے اندر رکھ اپنی عزتوں کی حفاظت کر معصوم بچوں کی جو گود میں پل رہے ان کی تربیت کا شوہر کی امانت و خیرت نکل اور رانی بن کر کوئن بن کر اس گھر کے اندر عیش کی زندگی گزار تو اللہ پاک نے عورت کو گھر کی چاہر دیواری کے اندر کا کام دیا مرد کو چاہر دیواری کے باہر کا کام دیا چونکہ مرد کا کام بڑا تھا اس کو صلاحیتی بھی بڑی بڑی تھی مرد کو گھر کے باہر کئی مرتبہ فائٹ کی بھی زود پڑتی ہے فاللہ پاک نے اس کو ہمت اور قوت دی مرد کو باہر جا کر کبھی بلند آواز سے بولنا پڑتا ہے کھید کھلیان میں جاتا ہے تو اپنے مجدور کو زور سے بولانا پڑتا ہے جی تو اللہ پاک نے اس کو جہوری اسود بنایا بلند آواز نکلنے والا تیسرا اللہ پاک نے اس کو عقل پوری پوری دی کہ بزنس میں کوئی آدمی اس کو بے عقوب نہ بنا جائے دھوکہ نہ دے جائے لہذا اس کو عقل بھی اللہ پاک نے پوری پوری عطا فرمائی جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو گھر کی چاہر دیواری کے اندر رہنا تھا تو اس کو وہ ساری صلاحیت عطا فرمائی جو گھر کی چاہر دیواری میں رہنے والی ایک عورت کو ضرورت ہے مثلاً اللہ پاک نے اس کو نرم و نازک بنایا اس لئے کہ شوہر کا دل بہلانے کے لیے اور بچوں کی تربیت کے لیے نرم و نازک ہونا ہی ضروری تھا اگر عورت سب جان ہوتی بوڈی بیڈر ہوتی تو ایک بچے کو ایسا تماشا ماتی کہ بچے مر لاتا اس لئے اللہ پاک نے عورتوں کو نرم و نازک بنایا طبیت کے اعتبار سے نیز اللہ پاک نے عورتوں کو خوبصورتی لطافت عطا فرمائی اس لئے کہ شوہر کا دل بہلانے کے لیے اور ملابت کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے نیز اللہ رب العزت نے عورت کو نرم دل بنایا اگر سخت دل ہوتی تو بچہ تڑپتا رہتا روتا رہتا وہ کہتی کہ چاہیے اتنا رو جب تک میں اپنا کام پورا نہیں کروں گی ہوا تک دودھ نہیں پلاؤں تو اس چیز جان نہیں بنایا ورنہ تو بچے تڑپ تڑپ کے مر گاتے اللہ نے اس کو نام دل بنایا تو اللہ پاک نے مرد کو وہ صلاحیت دی جو گھر کے باہر جن صلاحیتوں کی اس کو ضرورت تھی اور عورت کو وہ صلاحیت دی جو گھر کے اندر چاہ دیواری میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لیے شوہر کا جل بہلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی اس کو ضرورت ہے اتنی بات دوستوں کی سمجھ میں آرہی ہے نا یہ عورتوں جو میں بول رہا ہوں یہ آپ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح مجھے امید ہے کہ ماں بہنیں بھی سمجھ رہے ہوں تو اللہ پاک نے مرد اور عورت کا یہ سیٹ اپ بنایا یہ ترتیب بنایا اب عورت اور مرد کی ذمہ داری کیا کیا ہے عورت اور مرد کی ذمہ داری کیا کیا ہے اس کو دوست کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا اللہ پاک نہیں پہلے یہ سمجھیں کہ اس کائنات کے انتر جتنی بھی مشین نہیں ہے مثلا یہ ساؤنڈ سیٹم ہے یہ اسی طرح سے جنرنیٹر ہے یہ اسی طرح کمپیوٹر ہے یہ پون ہے یہ جتنے بھی الیکٹرونک مشینیں آج کل آ رہی ہیں تمام مشینوں کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ یوزر میانول آتا ہے جس میں پس مشین کو اسٹال کر رہے ہیں اس کو کیسے اسمبل کرنا ہے کیسے اسٹال کرنا ہے کیسے اس کو اس سے پہجے اٹھانا ہے اس کا پورا طریقہ لکھا رہتا ہے گائیڈلائن ہوتی ہے اس کو یوزر گائیڈ بھی کہتے ہیں یوزر میانول بھی کہتے ہیں ہر مشین نہیں کے ساتھ آتا ہے کتاب سے کی شکل میں مشین جیسے جیسے قیمتی ہوتی ہے تو پھر اس کے یوزر گائیڈ بھی اتنی قیمتی بنتی چلی رہتی ہے کئی مرتبہ اس کے ساتھ سیڈی آتی ہے مموری آتی ہے سوفٹویئر آتا ہے پورا پرگرام اسے کمپیٹر میں ڈال کر دیکھنا ہوتا ہے یہ ویب سائٹ پر اس کی لکھ دیوی ہوتی ہے اور مشین اور زیادہ قیمتی ہو تو کمپنی سے سوفٹویئر بھی آتا ہے سوفٹویئر چلانے کے لیے ایک آپریٹر بھی آتا ہے اور وہ کمپنی کے مالک سے کہتا ہے کہ جو بندے اس مشین کو کریں گے وہ مجھے بیرے مجھے بتاؤ وہ کون ہے تاکہ ان کو ٹرین کر دوں جب بھی ان کو کئی پرچن آئے تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے بات کر لیں میں نے اس بچے کو منہ کیا تھا کہ مجھے چھےڑتے نہ رہے جن کو ساوٹ مازکر تہے گا تو چھےڑو نکتوں کیا بلے ہیں چھےڑو نکتوں کیا بلے ہیں نیچے آواز نہیں جاری تو اس کا سسٹم پہلے سے الگ کرنا چاہے ایک سسٹم کے ساتھ نہیں لگنا چاہے جی تو جتنہ زیادہ قیمتی مشین ہی ہوتی ہے اتنہ ہی زیادہ پھر اس کا سوٹ پیر اس کا اوپریٹر اترا اہم ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ آنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی کون لوگ اس کو اوپریٹ کریں گے وہ ذرا ہمارے پاس بھیجیں ان کو میرے ساتھ لگائیں تاکہ میں ان کو سکھا دوں آگے چل کے کبھی بھی اڑچل ہوگی تو میں ان کو گائیڈ کروں گا ایسے ہی ہوتا ہے نا دوشتوں اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی مشین ہی اگر کوئی ہے حضرت انسان اللہ رب بلعظت ہے اس مشین ہی کو اوٹومٹک طور پر کس طرح سے اوپریٹ اپنے آپ کو کرنا ہے خودکار انداز سے تو اللہ رب بلعظت نے اس کے لیے اس کو سکھانے کے لیے ایک یوزر گائیڈ بھیجی تو وہ کیا ہے کتاب اللہ جس کو پرانیبان کہا جاتا ہے کتاب اللہ اس یوزر گائیڈ کو سمجھانے کے لیے ایک اوپریٹر بھیجا جو ہے رسول اللہ کی شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزر گائیڈ آئی کتاب اللہ کی شکل میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بندہ آیا جس کا جو ہے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اب انہوں نے لوگوں کو تیار کیا کہ دیکھو میں تو چلا جاؤں گا اپنی ٹائم پورا کر کے لیکن تمہیں اوپریٹر بھوٹ کرنا ہے لہٰذا کچھ بند ہیں میرے ساتھ رہے وہ صحابہ کے اور صحابہ کے ساتھ میں پھر تابیر تابیر یہ رجال اللہ کا گروہ ہے ایک کتاب اللہ ایک رسول اللہ ایک رجال اللہ پر یہ رجال اللہ صبح قیامت تک سلتے رہے مال ہوا کہ ہم قرآن کو مانے رسول کو نہ مانے مومن نہیں کہلا سکتے رسول کو مانے قرآن کو نہ مانے مومن نہیں کہلا سکتے رسول کو مانے قرآن کو مانے اور رجال اللہ کا واسطہ ختم کر دے صحابہ کو نہ مانے اور یہ دور صندق چلی آ رہی ہیں ان کو نہ مانے ہم مومن نہیں لے سکتے مال ہوا کہ کتاب اللہ رسول اللہ اور رجال اللہ ان سے ہمارا تعلق صبح قیامت تک مجبوط رکھنا پڑے تب جا کر ہنگ اپنے دین پر باقی اشکے اور اس کتاب اللہ کو سکھانے کے لیے مدارش عربیہ قائم ہوئے اس کتاب اللہ کو سکھانے کے لیے مدارش عربیہ قائم ہوئے ان مدارش کے اندر اس کتاب کے الفاظ سکھائی راتے ہیں تجویر کے ساتھ اس کو کیسے پڑھا لائے مختلف بچیوں نے آپ کے سامنے قرآن کی اتلاوت کی اس سے آپ کو انداز لگا ہوگا کہ اس دور دراز کے ہندوستان کے علاقے میں اللہ پاک نے ایسی پیاری پیاری بچیاں ماسوں ماسوں اپنے زبانوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی بنا دیا جن کی تلاوت سنن کا دل بھاراتا ہے تو الفاظ قرآن پر محنت ہوتی ہے پھر الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی پر محنت ہوتی ہے معانی کے ساتھ پھر اس کی تفسیر کے اس پر محنت ہوتی ہے پھر اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر اپنی زبان مبارک سے صحابہ اکرام کی سامنے کس طرح سے بہن فرمائی اس کو شکھایا جاتا ہے یہ ہے مدارش عربی جب تک ہم اپنے بچوں کو ان اداروں سے وابستہ نہیں کریں گے ہم دین نہیں سمجھ سکتے ہم دین نہیں سمجھ سکتے تو یہ سوچ ہے کہ اسکول اور کالیج میں اپنے بچوں کو نولیج سکھائیں اور کامیابی دوسر راستے میں ہیں رہی باقی دین کی تو بہت ساری مارکٹ کے اندر کتاب موجود ہیں کتاب پڑھ کر یہ دین سمجھ جائیں گے یاد رکھنا کتاب پڑھ کے کبھی دین نہیں سمجھے جاتا اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ نہ بھیجنے پڑھتا رسول اللہ کو بھیجنے کی جوت نہیں تھی اللہ تعالیٰ چھپی چھپائی شاندہ قرآن پاک کی جلدیں ہمارے تقیقے پاس شبہ اٹھ کر ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں ہمیں پڑھ لیتے لیکن نہیں اللہ پاک نے نمونہ بھیجا اور نمونہ بھی کون جو ہم انسانوں میں سے تھا اگر اللہ کی محبوب سلاللہ سلام نبی جو ہیں فرشتوں میں سے اللہ بھیج دیتے تو وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا اس لئے کہ فرشتے کی فیلنگز ہماری الگ ہیں ہمیں نکاح کی ضرورت ہے ہمیں بیب بچوں کی ضرورت ہے ہمیں بیب بچوں کی ضرورت ہے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے ہمیں سونے جاگنے کی ضرورت ہے ان کو سونے جاگنے کی ضرورت نہیں ہمیں خوشی اور غم ہوتا ہے ان کو خوشی غم نہیں تو ظاہری بات ہے جو ایسے ہیں نورانی مطلوب جن کو ہمارے تقاضے مثل ایک بھی تقاضے ان کو نہیں لگتا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے گائیڈ اور نمونہ نہیں بن سکتے ہمارا نمونہ تو وہی بن سکتا تو جو ہم میں سے ہوتا لہذا اگر نبی پاک سلسلہم نگاہ نہ کرتے ان کے بچے نہ ہوتے وہ بھی ہمارے نمونہ نہیں بن سکتے وہ بھی ہمارا نمونہ نہیں بن سکتے اس لیے کسی جگہ آرٹیکل میں لکھا کہ بھائی وزیراعظم بھی وہ ہونا چاہیے جو گھرشتی کے ساتھ رہتا ہو جس کا رونے والے بچے ہو رونے والی بی بی ہو جس کو غم کا پتہ چلے بچوں کی تکلیف کا پتہ چلے درد کا پتہ چلے آئندہ جب بھی کبھی انتخاب ہو تو اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے ہمارا خائد بون ہو جو ہے اس کو تو آپ چھے لو تم بردان کرو اس لیے میرے بھائی ہو اللہ رب العزت دبی کس میں بھیجا انسانوں سے بھیجا بشر میں سے بھیجا بشر کا بالا فر بشر کا آلہ فر روتا بیتا اس کا راتا بیتا اس کا نگاہ بھی ہوا ان کے یہاں بچے بھی ہوئے جی ان کے بچوں میں طلاق بھی ہوئی یعنی ہر قسم کے غرب صدرے انہوں نے جھیلے وہ بھوکے بھی رہے انہوں نے کھانا بھی کھایا وہ سوئے بھی وہ جاگے بھی جن اللہ بکبر کردے ہیں ان کو اس تندرے کا تقاضی بھی ہوتا تھا معلومہ ہوا وقت کے نبی اللہ رب العزت ہے ایسا نمونہ ہماری سندگی میں بھیجا جن تقاضیوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کی ان کو ضرورت ہوتے تھیں تاکہ وہ ہمارا نمونہ بن سکے ہمارے لئے آئیڈیل بن سکے اور ہم ان کو فرلو کریں لیکن یہ سب چیزیں کب سمجھوائیں گی جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کو اور صورت کو پراہ شخصوں کے لائف کالیمات کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور پڑھیں گے کس سے سندیافتہ علماء سے سندیافتہ علماء سے جن کا طلب اور جن کا جن کا سلسلہ آگے سے چلا رہا ہے اس لئے ایک علم ہوا ہے جو پولیج اور یونیسٹو میں پڑھایا جاتا ہے اور ایک علم ہوا ہے سلسلے نصب اگر تو کولیج اور یونیورسٹیوں میں جو علم ہیں وہ لندن اور امریکہ پر جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں اور مدارس عربی میں جو دین پڑھایا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے ختم ہوتا ہے وہاں اس کا اینڈ ہوتا ہے تو جس کی انتہا اتنی حسین ہو تو اس کی ابتداء کتنی حسین ہوگی اور اس کیتنا سلسلہ کتنا پیارا ہوگی تو اس کے کتابیں پڑھ کر علم نہیں آتا ایک بچی تھی کولیج یونیورسٹی میں پڑھتی تھی ماں نے سوچا پہلے تو اس کو دنیا کی تاریم ہو اچھی طرح پڑھا دیں تو جب اس کا رشتہ آئے گا تو ایک سال ہم ان سے ٹائم مانگیں گے ایک سال کے اس کو ٹائم تو تاکہ ہم اس کو امور ہے خیانہ ڈاری گھر کے اندر کے جی کوکنگ اور وغیرہ یہ سب ہم نے پینے کی چیزیں سب سکھا دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی شاد رشتہ اتنا شاندار آیا کہ سب کی موں میں پانی آگیا کہ یہ تو بہت اچھا دامار ہمیں ملنے جا رہا ہے رکھنا تھا اور لڑکے کو بھی کیا لگنا امریکہ جانا تھا تو چیز مانگ نہیں پڑ گیا کرنا تھا تو چیزوان چنانچہ ہو گیا اب ماں کو فکر یہ تھی کہ بچی کو روٹی پکا نہیں آتی ہے میں چاوٹ پکا نہیں آتے ہیں بیٹی ماں کی تشویز کو پہچان گی اس کو بھی بڑا شوق تھا کہ بہت اچھا دلہ ملا ہے اس کو بھی تھا دوسرے نے کہا اپنے کو فکر بھت کرو میں کوٹین کلاس کی بہت ساری بکس لے کر آئی ہوں یہاں سے جب نے کسی چیز کی زود پڑے گی تو میں بھوک کھڑوں گی اور وہ پکوان تیار کر دوں گی تو ماں کو تشلیل کی چلو پچی نے ملے اعتماد دلاتے ہیں چنانچہ جہیز میں جہاں سارا سامان گیا وہاں وہ بوکس بھی گیا ٹائٹرون پورا کتابوں کا جس میں کوکنگ کلاس کی کتابیں تھیں اب دو پانچ دن تو نئی نئی دلہ دلہن کی جہاں دعوتیں ہوتی نہیں جب دعوت کریش ہوگی تو ایک دن ساسو ماں نے کہا اری بیٹی ہماری کو ذرا بلیانی بلیانی بنانا کی کلاب اب آج سے تمہاری باری ہے کہنے پر کہنے کے اب تو دعوتیں ختم ہوگئی کہاں ہم نے فکر نہ کرو اب اس نے کوئی رضیہ کا شاہی دسترخان اس طرح کی کتاب کی وہ کھولی اور اس بک کو کھول کر پیچن کے پلیٹ فارم پر رکھی اور اس میں نکالا ہیدر آبادی بلیانی اب اس میں جو اجزہ لکھے ہوئے تھے کہ ایتری کالیوٹ چلے اور اتنا لائی چلے اور پھلا لے پھلا لے وہ جب چاول کی باری آئی تو کہاں کہ اگر پانچ آدمی ہیں تو پانچ کپ چاول لے اور اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ان کو ساپ بھی کہہ جاتا ہے تو اس میں کنکریاں بھی تھی پھر جب نیچے نمک کی باری آئی کہ پھلا چی اتنی ڈال لے اتنی ڈال لے اتنی ڈال لے جب نمک آئی تو اس میں لکھاتا ہے ہس بے ضرورت ڈال لے اب ہس بے ضرورت کیا ہوتا ہے وہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بھٹتے بھر کے نمک ڈال لے اب جب بریانی پک کے تیار ہوئی اور سالے کے سالے لوگ شوق سبھوک میں بیٹھے کہ بھائی نئی نئی دلہم نے نئی نئی بریانی بنائی ہیں اب آستی میں چڑھا کے لوگ بیٹھے تو جو بھی کھاوے اور پر اٹھ کے چلانے ہیں بھٹتے ہیں موہ کڑوا ہو گیا سب کا نمک جو پڑا ہوئی اور جس نے چبانے کی کوشش تھی تو اس کے داتوں کے در میں مکر کری بھی آئی کیونکہ چھاوہ صاف کے پھوڑے کی ہے تو بھئی بغیر سیکھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے بغیر کسی کی صحبت اتیار کی ہوئے تو بریانی نہیں بنا سکتے تو پوری دین کی کھڑڑی کیسے بنائی ہیں؟ پورا دین کیسے سمجھیں گے؟ اس کے لئے کسی افتاز کے ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے کسی سلسلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہی سکھاتے ہیں وہ ہی سمجھاتے ہیں تو یہ مدارش عربیہ یہ مدارش دینیہ یا دین ستھایا جاتا ہے دین سمجھایا جاتا ہے یا تربیت کی جاتی ہے اجواز متحرات کے ساتھ محبوب صاحب کیسے رہتے تھے اس طرح کیسے کیا جاتا تھا پاکست کی کیسے تیار کراتی ہے سفائی کیسے تیابی سے بھی لیادہ حضر ہے واللہ دی ان دلوں کو توڑنے کے بھی تو خفر و شرک کے ایمانوں میں تدبیریں اور فیصلیں کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اور ان دلوں کو بھی تابت اللہ کی طرح اور ان دلوں کے بھی ٹوٹنے سے محفوظ کر رہا ہے یہ محفیٰ کی مناسب سے دعا کی رہی تھی تو مومن کا دل ٹوٹنا جائے ایزائی مسلم حرام ہے تو یہ سب چیزیں کہاں ملیں گی سیکھنے کو؟ یہ قرآن و حدیث میں ملیں گی اور قرآن و حدیث کہاں پڑھا جاتا ہے؟ اس لئے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں حضرت بیر رفتہ صاحب نشبت دعوت بلکہ تو فرماتے ہیں مرد پڑھا پرد بنا عورت پڑھی خاندان بنا یعنی ایک مرد پڑھا عالم بنا تو یہ سمجھو کہ ایک آدمی بن گیتے یا ہوگے اب ضروری نہیں تو اس کے بچے بھی عالم ہو اس کا خاندان بھی عالم ہو لیکن ایک عورت پڑھتی ہے تو یہ سمجھو کہ خاندان پڑھ جاتا ہے کیوں؟ عورتوں کی عادت ہے کہ اللہ ہر بریزت نے ان کے اندر یہ سبت رکھی ہے کہ ان کے سینے میں جو کچھ ہوتا ہے تو اس کو محفظ نہیں رکھ پاتی لہذا وہ ٹرانسپر کرتی آگے پہنچاتی لہذا اگر کسی بات کو بستی میں عام کر رہا ہو تو کسی عورت کو کہتا ہے تو وہ خود عام کر رہا ہو یہ میں برائی نہیں کر رہا یہ الگ بات ہے کہ ہر بات ان کو نہیں کہنے چاہیئے جب شوہر نے کہا ہے کہ مت کہنا تو سب سے کہتے دیکھو میرے شوہر نے کہا وہ کسی کو نہیں کہتا ہے اور یوں کہہ کہہ کہ سب کو کہہ دیتا ہے بلکہ بعض نے تو یہاں تک پہ کہا کہ عورتوں کو راز رکھا ہی نہیں جاتا عورتوں سے راز رکھا ہی نہیں جاتا یہ تو پانچ منٹ ملتی ہیں پورا پانچ منٹ میں پوری کیاپیات بتا دیتے میری نماز چھوٹی لیے ہے اور مجھے اتنے مہینے کی خوشی ہے اور جتنے مہینے واقع ہیں جس چیز کسی نے بے رکھنا ہے اس کو رکھیں اور جس کو کہنے اس کو کہیں جو نفع کی ہے اس کو ضرور کہیں اور جو چیز کسی کو نقصان دینے والی اس کو ہرگز نہ کہیں تو اس کو چھپا ہمارے دین مجھنی تعلیم عبداللہ عصم نام کے ایک شخص تھے عبرہیب عصم نام کے ایک شخص تھے عصم کہتے ہیں بہرے کو ایک عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی مسئلہ پوچھنے آئی اور جیسے عورت بیٹھی تو مدن کچھ ایسا پیٹی تھا گھوٹا تھا جیسے بیٹھی تو خیر اختیاری طور پر پیٹ میں جو گندی ہوا دیس ہوتی ہے ان سے وہ ہوا خارج ہو گئی اب عورتیں اس بارے میں بہت مختا تو باہرک ہوتی مردوں کا تو نکھٹوں میں بہت ٹھیک ہے نہ نہیں ان کا تو گیس اگر پاس ہونے والا ہو اور آہستہ ہونے والا ہو یہ تو ایسی جانبوش کے حد کرتے ہیں یہ یہودیوں کی صفت تھی یاد رکھتے ہیں ان کے ایسی صفت تھی کہ ان کو گیس اگر آنے والا ہو اور خاموشش آنے والا تو زور سے کرتے تھے اور کچھ پھرا کے کسی کے موہ پہ کرتے تھے یہ یہودیوں کی صفت تھی تو اگر تو اس طرح سے مشابت افتیان کرنا ہے تو وہ یہودیوں کے ساتھ مشابت افتیان کرنا ہے اللہ ہم سب کو بچائیں لیکن عورت اس بارے میں بہت زیادہ ریور ہوتی بہت ریور ہوتی اب اس بچی سے وہ جو نوجوان عورت تھی اس سے وہ بیٹھتے وقت غیری طور پر گیس پاس ہوا اور آواز کے ساتھ اب جیسے آواز کے ساتھ وہ گیس نکلا اب پاٹو تو خون نہ نکلے وہ تو غیرت میں گویاں مڑ گئے وہ پیلی پڑ گئے وہ بزرک سمجھ گئے کہ یہ بچی غیرت کھا گئی ہے تو ان کا بیٹی جو بھی بات کہو ذرا بلد آواز سے کرنا میں کم سنتا ہوں گہرہ سنتا ہوں بس اس کی جان میں جان آگئی کہ ہے اللہ آپ نے میری لاج رکھ لی میری لاج رکھ لی میں تو سمجھ لیتی کہ یہ آواز ان تو آئی ہوگی تو کتنا بڑا غیرت کا معاملہ ہوا کہ آواز ان تو آئی ہوگی لیکن ان کو یہ تو آواز اونچی سنتے ہیں یہاں سے یہ تو بہرے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا تو جان میں جان آگئی اور اس کے بعد زندگی بھر لوگوں کو یہ کہا بھائیوں جو بھی مجھ سے کوئی بات کرے زرہ اونچی آواز سے کیا کریں میں کم سنتا ہوں زندگی بھر ایک عورت کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے زندگی بھر اپنے آپ کو بہرہ کیلوانا پسند ہوں یہ تھے ہمارے بڑے اور یہ ہے ہمارا اسلام یہاں پردے ڈالے جاتے ہیں پردے چھپائے جاتے ہیں آج دوست ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی پردوں کو اٹھاتے ہیں راتوں کی تنہائیوں میں جو کسی سے قصور ہو گیا ہو تو لوگوں کو جگز ظاہر کرتے ہیں وٹسیپ کے ذریعے سے ظلیل کرتے ہیں فوٹو اوپن کرتے ہیں جی فوٹو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں دوستو قیامت کے دن اللہ کیا جواب دینا ہو ہم کسی کے عیبوں پر پردے ڈالیں اور کہیں پیارے اللہ میں نے کسی کے عیبوں کو چھپا لیا تھا اللہ پھر میرا عیبوں کو بھی چھپا لیا تھا دیکھ اللہ کے نیک بندے تھے دکان کے اوپر وہ بیٹھتے تھے جیسے جنرل اسٹور ہوتا ہے تیہاتوں میں تو بہت سے نوجوان بچے گھوٹے شکھے ان کے چلا تھے انہرے میں اور پرانے زمانے میں گھوٹا شکھا چونکہ میٹل کے ہوتے تھے ایلومونیوم کے تامر پیتل کے چاندی کے تو وہ چلتے چلتے جب ایسے شکھے آپس میں رہتے تو گھر جاتے تھے پرینٹ گھر جاتے تھے جب گھر جاتے تھے اس کو گھوٹا شکھا کہا تھے تو وہ انہرے میں چپ چاپ ان کو دیتے تھے چراب کی روشتی ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ شکھا اس کی پینٹ ہے چونکہ یہ خوٹا ہو چکا ہے لیکن باوجود اس کے تو وہ شکھا دے دیتے اور شکھا رکھ لے دیتے اور پھر یوں کہہ دیتے اللہ خیامت کے دن میرے خوٹے عملوں کو قبول کر لینا ہے زندگی بار میں نے خوٹے شکھے لے کر شکھا دیا ہے لوگ میں نے زندگی بار لوگوں کی خوٹے شکھے قبول کیے اور میں نے لوگوں کو سواہت دیا ہے میرے پیارے رب قیابت کے دن آپ میرے خوٹے شکھوں کو قبول کر لینا ہے تو دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے لیکن یہ سب باتیں آئیں گے کب جب آپ علماء صلحہ کی بجلسوں اور بیٹھیں جب ہم کتابوں کو پڑھیں جب ہم دین سیکھیں دین سمجھیں یہ مدارش عربیہ یہی کام کرتے ہیں یہاں انسان کا فاطن بنتا ہے انسان کا فاطن لوشن ہوتا ہے یہاں دل دماغ لوشن ہوتا ہے اخلاقاتے ہیں ماں باپ کا عدد کیسے کریں یہ بچوں کا شکت کیسے کریں پڑوسیں کی حقوق کیسے ادا کریں مردوں کے حقوق کیا والتوں کی حقوق کیا بچوں کی حقوق کیا چھوٹوں کی کیا بڑے کی کیا پڑوسوں کی کیا بڑھوں کی کیا جوانوں کی کیا یہ سارے حقوق یہ مسائل کہا یہ ہمیں بران و حجی سے ملتے ہیں میں کہا کرتا ہوں بہت سارے معاملات ہون کے دوستوں جن کو عدالتیں حل نہیں کر سکتے ہماری کوٹ کے جاری حل نہیں کر سکتے کانک کھول کے سن لینا اچھی طرح سے بلکہ آج بلکہ عدالتوں میں عدالتوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عدواتوں سے بھرے ہوئے عدالتوں میں وہی جاتے ہیں جن کے دلوں میں عدواتیں ہوتی ہیں اور مفتی کے پاس اور قاضی کے پاس وہ آتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے عدالتوں میں وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں چھیننا چاہتے ہیں اور مفتی اور قاضی کے پاس وہ جاتے ہیں جو حق دینا چاہتے ہیں بھئی یہ میری عبو کا اتقال ہو گیا دو بہنیں یا تین بھائی ہیں کیسے تقسیم کرنا ہے یہ پروپٹ کی ہے یہ جائدات ہے یہ کیش ہے یہ زیور ہے مفتی صاحب اللہ کے لیے کچھ بتا دیں تاکہ قیامت کے دن ہمارا معاملہ دامن صاف ہو تو حق لینا آئی یا دینا آئی دینا آئی چھیننا نہیں آتے یہ فرق ہے تو عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں علامت ہے کہ دل عداوتوں سے بھری ہوئی ہیں اور سنو جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی اور مفتی اور عبام کیا پڑھتا ہے جب نکاح ہوتا ہے ایک تین مطبع آیت پڑھی جاتی ہے جس میں اتقاللہ اتقاللہ کے لب داتا ہے یا ایو اللہ دینا آمن اتقاللہ پہتا ہے کہ نہیں کیا مطلب اللہ سے ڈرو خوشی کے محفے پر ڈرنے کی بات کیوں کروا رہے ہیں خوشی کے محفے پر ڈرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے سمجھنے کی بات اصل میں دلہ کو یہ بات سمجھا جاری ہے کہ دیکھو ایک دلہن بیوی کی نام سے ابھی آپ کا نکاح ہو جائے گا نکاح تو وہ چھٹیوں میں ہوتا ہے اسلام میں نکاح کرنا اس میں کوئی ہاتھی گھوڑے بیل جوڑنے نہیں پڑتے تلوار خان کی لڑکی بندو خان کا لڑکا اس نے مہر بیوی بنا کے آپ کو نکاح میں دیا آپ نے قبول کہا کہ جو آمینے قبول کہا ہو گیا نکاح پھر زوج لگا جی پھلان کے لڑکی پھلان کا لڑکا اس نے مہر بیوی زوجہ بنا کر آپ کو دیا آپ نے قبول کہ جو آمینے قبول ہو کہ نہیں دو لپسوں میں نکاح کر کنکشن لگتا جڑتا ہے لیکن اصل میں سمجھا ہے یہ جاتا ہے سمجھا ہے جاتا ہے کہ دیکھو یہ بیٹی ڈاپ کے گھر میں بیوی بن کر آرہی ہے یہ کسی ماں کا دھڑکتا وہ دل ہے کسی کے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کسی بھائی کا عزت و ناموز ہے یہ اٹھارہ بیس سال کی بہار ہے جس نے اپنے گھر میں گزاری تھی یہ دو لفظ سن کر لکھا کے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر میں آرہی ہے تو ذرا اس کے ساتھ جانورو جیسے برطاو مت کرنا جانورو جیسے برطاو مت کرنا کتک اللہ اللہ سے ڈرنا اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ کرنے میں اللہ سے ڈرنا یہ کسی کی بیٹی کسی کا دل کی ٹھنڈک کسی کا آنکھوں کی ٹھنڈک کسی کے دل کا سکون کسی کی عزت و عبروں ہے اس نے عزتوں کے ساتھ اپنے گھر میں دن گزارے ہیں کھانا کھایا ہے اپنے گھر میں اس نے عیس کی زندگی گزاری ہے یہ تمہارے گھر میں سونے کے لئے بیٹ ڈونڈنے نہیں آرہی کہ گھر میں بیٹ نہیں تھا تمہارے گھر میں بیٹ ڈونڈنے نہیں آرہی سایا اس کا گھر تو بنگلے جیسا ہے تمہارے گھر میں بیریانی اور کھانا ڈونڈنے نہیں آرہی اس کے گھر میں آپ کی گھر سے زیادہ اچھا کھانا بنتا تھا آئی اس لئے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب بچی بڑی ہو گئی اب اس کو کسی کے حوالے کر دو لہٰذا اکتف اللہ کرنا اس کے بارے میں اس کو پیر کی جوتی مت بنانا نہ اس کو سر پر بٹھانا نے اس کو پیر کی جوتی مت بنانا بلکہ بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا اس کو دل کے قریب کر کر رکھنا تو یہ تھا اتتف اللہ اتتف اللہ اتتف اللہ اللہ سے ڈرنا تو یہ نکاح کے اندر یہ پیغام دیا جاتا ہے اور میاں بیوی پر ایک دوسرے کا حق ادا کرنا اور محبت کرنا یہ فرض ہے اب بتائیے کوئی دلہن اگر عدالت میں یہ کہے کہ جی میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے کوئی جج یہ مقدمہ لے سکتا ہے اور کوئی جج محبت پیدا کروا سکتا ہے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا ہو سکتا ہے جج یہ مجبور کرے مجبور کرے کہ اس کے ایک آنٹ میں اتنی پیسے ڈالو اور وہ ڈال دے تو چلو یہ تو دلوا دیا لیکن دل کے محبت کوئی جج دلوا سکتا ہے وہ کہے گا چلو چڑھو جاؤ چلو کونے میں جاؤ اور پردہ کرو اور بہت سالو ایک دوسرے گا ایک دوسرے کو پپی دو یہ محبت چلو ایسی زبردستی کی پپی چلے گی یہ محبت تو بہت سال چلے گا معلوم ہے محبت میں زبردستی کا سودا ہوتا ہی نہیں جس میں زبردستی ہو وہ محبت ہی نہیں وہ محبت کا ہوگی یہی تو ہم حکومت عبت کو بھی سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو ہم نے خانم منایا وہ ٹھیک ہے ہرے اللہ کے بندوں ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہو سمجھتے پھر رہے ہو کھیتی کیسے ہو پرڑکٹ کیسے بڑھے اور سیکھ کیا رہے اور سیکھ کیا رہے اور بہتہ نہیں سیکھے کیا نہیں سیکھے جلو بہتہ ملک کا خزانہ تو بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے ان سفروں کے اوپر تو یہ بھی تو سیکھو اس کے لئے تو تمہیں کئی سفر کر کے جانے گی جو تو نہیں میرے تعلق دلبر موجود ہے جیسے بڑا خرچ موجود ہے جب آپبلد کے فکر موجود ہے وہ سمجھائیں گے کہ ت inadvertken ا 팀 ایک طلاب کی حکمت کیا ہے دو طلاب کی حکمت کیا ہے عدت اور نام نفقے کی حکمت کیا ہے میاں بیری کیا مہر دیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے اور نام نفقہ جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے تو سمجھو تو صحیح لیکن نہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بنا رئی یہ ہمارے لئے تاریخ پر لکھا جائے گا ہاں تمہاری تاریخ میں کالا جھتبہ بڑھتے لکھا گا میرے بھائیو اسلام کی خوبیوں کو حسن کو اپناو یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام بہت اچھا ہے تو سب کہیں گے ہم اسلام کو بہت اچھا لیکن تم اچھے کیوں نہیں ہو ہم اچھے اس لیں نہیں کہ ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہم اپنا دے تو یقینا اسلام چلتا پھرتا نظر آتا میرے بھائیو اپنے بچیوں کو داخل کرو ان کو پڑھاؤ ان کو دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو بداری شہرابیہ میں داخل کرو اور ضرور نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے کے لئے آپ داخل کرو اپنے ادارے میں مختیوں کے سفتان کرام علماء بھائیمہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے ان سے کوئی چیز ایک گھنٹہ ہمیں دو ہم رات کو عشاء سے عشاء کے بعد ایک گھنٹہ اس میں علیم و بالیمان شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑے بھی شریک ہوں جواں بھی شریک ہوں اور ایک مدرس ایسا بھی ہو جس میں اسلام کسی حکمتیں بیان کرائیں اس میں کوئی چیز پڑھنے پڑھا دیں کے نہ ہو تو بھی پڑھا کے دیا جائے کہ ابان صاحب یہ طلاق کا بڑا مسئلہ ہے اس پر ہمیں پولیس اس پر آپ تیاری کریں پڑھا ایک ہفتہ ذرا روز آنا پندرہ پندرہ میں سمجھائیں کہ طلاق کیا ہے دیا کیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں اسلام کی اس میں تو بھی کیا ہے اس لئے کہ لوگ روز آنا ڈسکس ہوتی ہے ہم کسی کو سمجھا نہیں پاتے ایک مدرس ایسا بھی ہونا چاہیے حرز یہ دوستو کہ بچیوں کو پڑھانا مردوں سے بھی زیادہ اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ آج کل اس نازک سنف نازک کو نشانہ بنا کر کسی پر اعتراض کیے جا رہے ہیں تو اگر یہی بچیاں یہی پڑھے لکھی اپنی زبان سے کہیں گی تغیار کے سامنے اور آداء اسلام کے سامنے کہ ہم اسلام میں خوش ہیں اور ہمیں یہ خوبی اور یہ رائٹ ملے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کی پاس زیادہ اثر دار ہوگی زیادہ بحثیر ہوگی اور اسلام کی تعلیمات کا فلاصل ایک یہ ہے کہ اللہ پارک نے اس میں دل بنایا جب دوستو دل بنتا ہے تو پھر سو کچھ بن جاتا ہے جس کا دل بنا اس کی آنکھیں بن گئی اس کے ہاتھ بن گئے اس کے پیر بن گئے جس کا دل بنا جی اور جس کا دل نہیں بنا اس کے نگاہ بھی قابو میں نے اس کے ہاتھ بھی قابو میں نے اس کی پیر بھی قابو میں نے اس کی سوچ بھی قابو میں نے جیسے دل بننا چاہے کسی ملک کے اندر ایک نیک دل تاجے رہتا تھا وہ تجارت کے لیے کسی کنٹری میں جاتا تھا جیسے لوگ چائنہ جاتے ہیں مال لے کر آتے ہیں کنٹینر کی کنٹینر بک کرتے ہیں تو وہ وہاں جاتا لیکن وہاں کا پہرابہ لباس کچھ ایسا تھا جو بلکل بنگے قسم کے تھا اس کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا میں کسی گناہ مقتلانہ ہو جاؤ بہت پریشان کہا یہاں آنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ مال ملتا یہاں ہے اور یہاں مجھے زیادہ دیکھ ٹھیڑنا پڑتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ماحول اتنا خراب ہے کہ میں کہیں جنسی گناہ مقتلانہ ہو جاؤ کروں تو کیا کروں بہت سوچا بہت سوچا تو اور فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اسلام نے جو دوسرے نکار تیسرے اور چوتھے نکار کی اجازت دی ہے یہ شہر مجھ جیسے ایسے مجھبور کے لیے دی لہذا اس نے چوب چاب ایک دوسرا نکار کر لیا کہلے بیوی کو بتائی بہت تاکہ مجھے رہنے کے لیے چھت مل جائے حلال بیوی مل جائے حلال کھانا مل جائے اور دوستوں اسلام نے جو اجازت دی ہے دو کے چار نکار کی یہ کوئی عیاشی کے لنے دی ہے یہ کسی بہت مجھبور کے لیے اس میں بہت ساری کنڈیشن ہے حضرت خانوی رمکلالے کے ہاں دو بھی پہلی آتی اس کی بڑی حکمت تھی کیسے کیوں تھی پہلے کے اولاب نیتی کیا ہے اس کا اس منظر ہے مجھے لمبے چڑھے واقعے میں مل جانا لیکن حضرت یہ فرماتے تھے تو جس کے دو بیوی ہوں تو اس کو تیسرا مکان بھی بنا کر رکھنا چاہیے تو اگر دونوں بیوی گھر سے نکال دیں تو چپ چپ آنکے مون کر تیسرے گھر میں جا کے سو رہے اور حضرت نے ایسا انصاف کر کے دکھایا کہ گھر کے اندر ترازو رکھی تھی خانقہ میں اگر کوئی چیز حدیعہ میں آتی کوئی چیز خریدتے تو دونوں کو برابر تولتے اور برابر سرابر کر کے پھر بھیجتے ایک مطبع دو تربوز آئے دونوں کو تول کے دیکھا تو ہم وزن شکل بھی ایک جیسی خیت میں بھی ایک ہی نہ ہوگے لانے والا بھی ایک ہی آدمی وزن بھی ایک جیسا ایک ایک گھر دوسرا دوسرے گھر بھیجتے تو انصاف تھا کوئی نہ انصافی تو تھی نہیں لیکن حضرت نے دونوں کو ہاپ ہاپ کروایا ہاپ اس کا ہاپ اس کا اس کے گھر ہاپ اس کا ہاپ اس کا اس کے گھر حضرت ایسا کیوں کیا کہ ہو سکتا ہے ایک ٹھیکہ ہوتا ایک میتھا ہوتا ایک یہاں میٹھا چل رہا تھا ایک کہاں ٹھیکہ تو انصاف تو نہ ہوا اور بھابی عورتوں کی ہاں تو حضرت نے اتنی کوشش کی اتنی کوشش ہے اور پھر بھی مردے سے پہلے کہا بھائی دو بیویوں میں تعدیل کرنا بڑا مشکل ہے تو اللہ پاک میں دو تین چار کی اجازت تو دی لیکن شریعت کے حکام تو پڑھ کے کریں آسکر تو جہاں دو پیسہ آئے سب سے پہلے ہری ہری یہی چوچتی ہے اس طرح دوسرا نکھا کرتے دوسرا نکھا کرتے نہیں دوستو یا یاشی کا کام تھوڑی یا یاشی کے لئے تھوڑی ایک اللہ نے بنائی ہے ایک اللہ نے بنائی ہے تو اسی سے شکم سیر ہو جاؤ اسی کا دل کچھ کرو اس کے توہاں پتہ ہوتے نہیں اور چلے دوسری لے رہے اور کئی مطبع ایسے بڑے چالا قسم کی شہر ہوتے ہیں جو بیوی کو سونا چاندی کچھ لال آ کے دے دیتے ہیں رحسان میں دوا دیتے ہیں اور چک چاپ پہ نکاح کر لیتے ہیں چونہ شیرہ کرتی ہے پہلے والے کے لئے تو آنکھیں دکھاتے ہیں شہر ہی تو کہ احسان میں دوا رکھنا ہے تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں اگر حق کو تو دانائی سے وہ کام لے تو اچھے اچھے بیڑوں کو صدا سکتے ہیں اللہ پاک نے عورتوں کے ایسا گھر دیا ہے ایسا گھر دیا ہے کہ کسی باپوں کے تاویز پر وہ دم نہیں ہے جو اللہ پاک نے ان کو ان کو حنر دیا لیکن حجیب بات ہے جہاں استعمال کر دیں وہاں استعمال کرتی نہیں ہے اور ایک کر لو شوہر مٹھی میں میں آپ کو ایک سلوگن دیتا ہوں کر لو شوہر مٹھی میں اپنے شوہر کو مٹھی میں رکھو نا گھر کے باہر نکلتی ہے تو چھم چھم کر کے دنہن بن کے نکلتی ہے ساری دنیا کے دنوں میں حلچل مچا دیتے ہیں ارے یہ کون چلی اور گھر کے انتر رہتی ہے بھنگن بن کر گھر کے باہر جاؤ بھنگن بن کر تاکہ کوئی بھی دیکھے تو موہ پھر آگے اور گھر میں دیکھنے والی ہستی تمہارا شوہر کو گھر میں ہے وہ اس کے سامنے دلہن بن کر رہو تاکہ ایوری گریر ہر وقت جہاں صدا باہر پودے کی طرح رہو خشبو مہنگتی رہے لیکن گھر میں ہال یہ ہے شوہر تھکا ہارا شام کو گھر پہ آتا ہے تو دو پٹا گلے میں پڑا ہوا ہے ایک پائیں چاہوچا ہے ایک نیچا ہے باہر پکرے ہوئے ہیں شوہر مدہ ہی نہیں چلتا یہ میری بیوی ہے یا کام آلی ہے یہ گھر والی ہے یا کام آلی ہے اور ہاں مجھے کچھ اندازہ ہوا اسے لاکھے کے اندر ہماری ماں بہنیں ساڑی اور بلاؤس پہنتی ہیں میں دو ہاتھ چوڑ کے تفصاص کرتا ہوں اللہ کے لیے اس مجلس سے ارادہ کر کے جائیں کہ اس لباس کو ہم چھوڑے یہ اہل ایمان کا لباس نہیں ہے جس میں پیٹ کھلا رہتا ہے پیٹ کھلی رہتی ہے وہیں کھلی رہتی ہے یہ اہل ایمان کا لباس نہیں ہے اور دیکھو ذرا میں تھوڑا نیچے اتھر کے بات کہہ رہا ہوں سمجھانے اور سمجھنے کے لیے کہیں ایک سن ہو جائے مرد ہو تو کچھ نہ کچھ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ مومین ہے کچھ آزا سے پہچان ہو جاتی ہے مومین ہے لیکن جسی لباس کو پہن کر اگر کہیں مر گئے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جلا دیا جائے دنیا میں ان کے ساتھ مشابہ ہو جائے جن کے ساتھ جو ہے مشابہ ہمیشہ رہی اس لئے شروع جمفر پہنو اللہ کے لیے اور یہ جتنی شاڑیاں ہیں ان کے پردے بنا دو ان کے جو ہے وہ بہت سارے کام آسکتی ہے اپنے پردے سے غریب جو بنادرانے وطن ان پر خیراب کر دو اللہ اس کا حضر دیں انشاءاللہ شروع کبیش پہنو اور یاد رکھنا اگر توافیز یارت میں پیٹ پڑا رہے بیٹ پھلی رہے ہاتھ پلے گے تو تواف بھی ادا نہیں ہوتا اور اگر تواف ادا نہیں ہوگا تو بی بی زندگی پر اپنے شوہر کا حلال نہیں ہوگی بہت گہرے مسئلے ہیں اس لئے اللہ کے لیے لباس کا میں بات یہ کہہ رہا تھا میں اپنی بات کو جب آپ حتم کرنے جا رہا ہوں اس لئے کہ آپ لوگ شبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مل کی کوفیق دے کہ اگر عورت سمجھدار ہو اور شوہر کا دل اچھاڑ ہو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے پر فیدہ ہو رہا ہو تو حکمت کے ساتھ اگر عورت کام لے تو اچھوں کی دل جو ہے وہ وہ گھما سکتے اللہ تعالیٰ تو وہ صلاحیت تھی پڑوشی ملک کا واقعہ ہے ایک بڑا پیکٹری کا ملک کا والک تھا صدرانی شوہر کا ہو چکا تھا اور اس کی جو سیکٹری تھی سیکٹری تھی اس کی وہ کانس کے گلاس کے آفیس پہ بیٹھتی تھی کلکل سامنے ہی اس کے آفیس کے تاں چونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں جوب کرتی ہیں وہ چاند پوچھ کر روزانہ ایسے کپڑے پہن کر آئی ایسے انداز آتی ہیں تاکہ بوز کی نظر میں درست بنی رہو یہ مجھے نکال نہ دے جوب سے تو اپنے شوہر کو تو پوش کرنے کے لئے وہ کام کرے یا نہ کرے لیکنے روز کو پوش کرنے کے لئے ضرور کرتی ہیں چنانچہ باملہ وہاں بھی ایسا تھا ایک نوجوان تین ایسے لڑکی تھی وہ آتی تھی اور روزانہ بندھن کے آتی اب دیکھنے سے شوک پیدا شوک سے پیدا طلب یہ جناب روزانہ اس کو دیکھتا تو اس کی دل میں اس کی نگا بن گئی ایک روز اس نے اس سے کہہ ڈالا کہ سوری برم تو نہیں لگے کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہاں صد کبھ آپ کی بات ہے کیا ایسے بہنے لگ سکتے آپ بھارے مالک ہیں کہاں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ تو اچھل گئی اگتا ہوں یہ تو کتنی اچھے بات ہوگی آج تک میں نہ کروں کل سے بھائی یہاں کی پارٹنر بھی بنوگی ٹھیک جائے گی لیکن پہلے پرانا ساوان گھر سے نکالو پرانی بیوی کو گھر سے نکالو تب نہ آؤں گی یہ ہے تو میں نے بہت مشکل لیکن میں ٹرائے کرتا ہوں شام کو شوہر اپنے گھر میں گیا بہت سارے حضیعہ تحفیل لے کر اور اپنے بیوی کو بڑے پیار سے کہا پیاری یہاں بیٹھو مریے صاحب میں تم کو ایک بنگلہ دینا چاہتا ہوں میں تم کو بیٹریٹ کر دینا چاہتا ہوں میں تم کو درائیور دینا چاہتا ہوں میں ہر وحینے تمہیں راشن پانی بھر کے دینا چاہتا اور روزان ہر وحینے اس کے طرف کیس دینا چاہتا ہوں اور ایک گھر کے لئے نوکر دینا چاہتا ہوں بس آپ میری ایک بات مان لیں بیلی نے کہا آج تم کیا یہ سب باتیں کر رہے ہو چلو کہو کہ میری پیاری بچ تم مجھ سے طلاب دے اب یہ لفظ آجت میں عورت سنیں پیروں کی نیچے سے زمین تسک جاتی ہے لیکن وہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور بہت سمجھداری سے اس نے کام کیا کہا میری پیارے کیا بات ہے تمہیں آج اتنا شوق کیسے ہو رہا ہے مجھے چھوڑنے کا کیا ہے کہیں نظر لڑ گئی ہے کہا نظر لڑ نہیں گئی بلکہ آڑ گئی نظر نہیں لڑی نظر تو لڑی اب دل آڑ گیا ہے اب چاہتا ہے اسی سے نکاح کر لوں اب کیا ہوا تو میری عورت سیکرٹی آتی ہے پڑی سمجھدار تھی آسو پہ بھی ضب کیا ہم پہ بھی ضب کیا اور سب کچھ ضب کر کے اپنے شوہر سے کبھا کیونکہ آپ کے سامنے کو شرط رکھتی ہے اگر آپ ان کو مان لیں تو میں بے شک آپ سے الگ ہونے کے لئے تیار ہوں آپ پڑھ لیں جب اس لئے سنا کہ یہ تیار ہے اب دو شرطیں رکھ رہی ہیں دیکھیں دو نہیں تین شرطیں دو نہیں تین لکھو میں تیار ہوں اگر آپ الگ ہونے کے لئے تیار ہیں اس کے آنے کے لئے آنے دینا چاہتی ہیں میں خوش ہوں تو کہا بس دو شرط اب دو کیا وہ ایک ہی شرط ہے اس کے دو جو رہیں ایک تو یہ کہ ایک مہینہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کریں اور اس طرح سے رہیں جیسے شادی کے بعد پہلے مہینے میں رہیں اور دوسرا یہ کہ ایک مہینے تک آپ اس لڑکی کو اپنی آفیس میں نہ آنے دیں اور آپ سٹڈسک آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس سٹڈسک کنک رہیں نہ میسیج نہ پونڈ نہ میل نہ کچھ نہ تعلق نہ دیکھنا نہ اس کو بلانا اس کو اس کے گھر پر بٹھا دیں اور تنخواہ اس کے بہن پہنچا دیں بس یہ دو شرط ہیں اس کو ایک سمجھو یا دو سمجھو بس اتنا اور ایک مہینے کے بعد آپ بے شک مجھے چھوڑ سکتے اور بڑا خوشہ شینے سے لگایا لیا ہاتھ چومیں تب بہت اچھا آپ جو ہے اس نے پہلی دن سے کیا کرنے شروع کیا شاندار شوٹ لائیا بوٹ لائے ٹائل آیا جی اور بیس دین ڈرادو گھڑی پینٹ اس نے بھی اپنے آپ کو دنہ کی طرح پیش کیا جب سمجھتے چلیں بہت سمجھداری کی باتیں ہیں اور بردوں سے زیادہ میری پہنے شادی شدہ جو پروگرم کا شکار ہے وہ دیان سے شکرے اس نے بھی اپنی بیوٹی کا اظہار کرنا شروع کیا اور عورت کے لیے مغرب کے بعد گروہ افتاب کے بعد اپنے شوہر کے لیے بیوٹی اختیار کرنا یہ گویا مستحب ہے اس لیے کہ اس کو دیکھنے والی ہزتی تو اب اس کو ساپ کا پڑھنے والا ہے بہتوں مکی بتاؤ یہ خواب میٹنگ کریں خواب ملے یا آپس میں نہیں دونوں مومین کو مومین مرض اور عورت دونوں کو شاپ سکرہ رہنا چاہیے دونوں میں ایڈرے کو رحمت ہو اب کوئی گیریج میں کام کرتا ہے جن کپڑوں کے ساتھ وہ گیریج میں رہتا ہے انہیں کپڑوں کے ساتھ وہ رات میں سوتا ہے اور بیوی سے پیار محبت کرنا چاہتا ہے اب بتائیے اب جسم ساپ ہے پرسینے میں بدبو پوڑ رہی ہے مرے بے پتے جیسی بدبو آ رہی ہے اب چاہتے ہیں کہ وہ قریب نہیں بیٹھتی ارے کہاں سے قریب بیٹھیں سارے پریشتے باگ گئے وہ بھی باگ جائے اب اس نے اپنے آپ کو بنا سوار کے پیش کرنا شروع کیا شوہر کے سامنے شوہر کوئی بڑھتا لگا روز آنا ایک سے ایک پہترین لباس پہن رہی ہے جی انہوں کی مالا اپنے بازوں میں سڑھائیں ہوئے خوشبوں میں مہکے ہوئے لہکتی مہکتی اب میاں بیوی اور وہ بھی ہر روز کے طلاح دلان محبت جوان ہونی شروع ہوگی اللہ کی شان آخری دن تھا ایک بہینہ پھولا ہونے جا رہا تھا آخری دن تھا مغرب کا وقت تھا عورت بسرنے پہ بیٹھے تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رہی تھی کیارے اللہ آج میرا شوہر آفیس سے آئے گا اور ایک طرح تیار کر کے لائے گا کہ ہم خوشی خواہ آپس میں ہم جوہے علیدہ ہو رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے پہ کوئی مقدمہ نہیں کرے گا ہم رازی خوشی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں اور خلا نامنے پہ کوئی دستخط کروالے گا اور میں اسے الگ بجام ہوں گی آج اس بیڈروم کے اندر میری زندگی کے آخری نماز ہو رہی شوہر آیا دستک دی جب یہ دستک دی تو کھپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور رمجم آسوں کی بسات کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا جیسے دروازہ کھولا شوہر بڑا آس کا کھل دستہ لے کر آیا تھا فورنس کے ہاتھوں میں دیا فورنس کو حق کیا سینے سے لگایا اور خوب پھوٹ پھوٹ کرویا اور کہ پیاری میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس نے فورنس کے باغوں سے جھوٹ کر اللہ کے سامنے سردے شکر ادا کیا میرے مولا آپ کے بری سائز رہے اس عورت نے جو ایک مہینے کی محلت مانگی اور یہ جو کہا کہ تم ایک مہینہ میرے ساتھ اس طرح کب یہ ہے اور جو شادی والے مہینے پہلے ساتھ کیا تھا اس کے ذرا ریزن کیا 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 بتا گیا نہیں یہ بتانا ضروری جب میہ بی بی پہلے مہینے جیسا انہوں نے تعلق کرنے شروع کیا اب بتائیے کون مرد ایسا پہلوان ہے وہ ذرا مرد رہ سکے اچھے اچھے ڈھیلیں بڑھاتے ہیں جب ایک مہینہ اس طرح کا معاملہ رہا دلہ دلہ جیسا سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے وہ جو اندر جو ہے سیکشوال جذبات تھے بلکل اس کے سمندر میں تھیراو آ گیا اب رحمت رہی نہیں اس لئے کہ آپ نے گھر کے اندر حلال مال عطا فرمائے حلال جیس عطا فرمائے سارے شہوات ختم ہوگئے سو شروعانی جذبات دوب گئے ختم ہوگئے وہ جو جب ہر وقت شہوانی جذبات رہتے ہیں اور حلال طریقے سے وہ جذبات پلے نہیں کرتے تو پھر وہ نیگاہیں چوری کرتے پھرتے ہیں اور پھر آدمی بھٹکتا پھرتا سمجھ رہے ہیں یہ حکمت کام لگی اس حورت کی کہ ایک مہینہ تک اس نے کہا ایک مہینہ تک میرے ساتھ آپ محبت کا معاملہ کرو میں دیکھتی ہوں تو کیسے پہلواؤں لیٰذا ہوگئے دیل دوسری بار عورت نے بھی ادھر اپنے آپ کو دلہن کی طرح پیش کیا نئی نئی کپڑے نئی 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 ندام اب یہ جو شہر ہوتے ہیں کئی مطور نگاہوں کہ ایسے کچھے ہوتے ہیں کہ وہ یہ لباس پہنے دے کہ ہاں ایسی ہونے چاہیے میرے بیوی ایسی ہونے چاہیے دے لیکن وہ ایسی ہے ہی نہیں تو میں عام طور پر نوجوان بچوں کو کہتا ہوں جو مجھ سے کہتے ہیں حضرت یہ اس طرح کا لباس پہنتی ہیں تو مجھے میرے اندر جہاں بہت جذبات بڑھکتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے ایسے لباس لا اور آپ کو سوتے ہیں وہ ہی پہنانا اپنے بیوی اور اسی طرح سے دیکھ اور اپنے نفس کو کہے کہ دیکھ تو ایسی لباس والی عورتوں کو دیکھتا ہے چھتے ہوتے تو بہت بھٹکتا ہے آج میرے بیوی اسی لباس پہ آج دیکھ اس کو جتہ دیکھنا تو الحمدللہ بہت سے جو جوانوں بچوں نے اس طرح سے کیا اور وہ کہتے الحمدللہ پیٹ بھر گیا یعنی نفس جو ہے شیخم سے رہو گیا آپ اس طرح یہ دیکھتے میرا نفس کو کہتا ہے میرا دل اس کو کہتا ہے یہ آئیٹم تو تو میرے گھر میں موجود ہے پتہ یہ حکمت آپ سمجھیں کہ نہیں سمجھیں اس لئے اپنے گھر کو دوست جنت کا نمونہ بنائیں اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ نہ بنائیں جنت کا نمونہ بنائیں اور اپنے دل کو آباد کریں آخر میں ایک واقع دکھت کر کے کہ آج اپنی بات کو ہتم کرتا ہے جو عورتوں کی مناسبت سے ادارے کی مناسبت سے ہیں دیکھو یہ ادارہ اس ادارے میں علم نبوت بھی پڑھائیں علم الہی بھی پڑھائیں لیکن اس بات کی کوشش کریں علم نبوت کے ساتھ نر نبوت اور علم الہی کے ساتھ نور الہی سے بھی بچوں کے دل پاراستہ پر رستہ ہو جائیں اور پہ تین تربیت لے کر اور دل بنا کر بچیں یہاں سکتے ہیں وہ جو واقع چلنا تھا وہ بیچ میں چھوٹ گیا کہ ایک تاجر کا جو کسی بلک پہ جاتا تھا اور وہاں کا ماحول بہت سراب تھا تو اس نے دوسرا نکاح کر دیا لیکن پہلی بی بی کو پتا چل گیا اگرچہ اس نے بتایا نہیں تھا لیکن پہلی بی بی بڑی نیک تھی اس نے سوچا اگرچہ میرے شوہر نے نکاح کیا وہ مجھے بتایا نہیں جب میرا شوہر میرا حق عدالت کرنے میں کمی نہیں کرتا اور مال پیسہ دینے میں بھی کمی نہیں کرتا تو اب اس نے نکاحی تو کیا ہے بھو تو قیلہ نہیں کیا اس نے زینا تو نہیں کیا کیا ہے اس کو ضرورت تھی اس کو تفاظہ تکر لیا جب میرا حق عدالت کرنے میں کمی نہیں اور پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا تو میں اس کے راز کو اوپن کر کے اس کو کیوں شرمیتہ کروں اپنے سامنے جب چھپا ہے تو چھپا رہے ہیں جب کبھی بات نہیں کلے گی تو کوئی بات نہیں دیکھا جائے تھنڈے کے لئے دے اس بات کو برداشت کر گئی اللہ کی شان لمبی مدت تک یہ دولوں نکاح چلتے رہے اور پھر شوہر کا انتخال ہو گیا نہ اولاد پہلے والی بی 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 سے تھی آپ کو بلایا حضرت میرا شوہر اتنا بڑا گھر اور اتنا سارا مال پیسہ چھوڑ کر گیا ہے اور میری شوہر کی کوسے بی 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 تھی اب اس کا حصہ کیسے اس کا بنتا ہے مجھے شریعت کی رو سے بتاؤ انہوں نے بتا ہی حساب لگا کر انہوں نے وہ کیش کیا اس کا کیش بنا کر بیگ میں بھرا اور ایک امانت دار شوہر کو ہائر کیا کہا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے یہ بیگ کیش بھرا ہوا یہ مال کا یہ آپ ہمارے سوکن کو جوارے شوہر کی بی بی تھی فلا ملک پر رہتی ہیں آپ ان کو پہنچانے اور وہاں سے اس کی ریسیب کرنے کی ریسیب اور پہنچ لے کر آنا اور ان کو کہنا کہ آپ کی سوکن نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کے شوہر کی انتقال کی خبر بھیجی ہے آپ آپ افیدر پوری کر لیں یہ شخص وہاں پہنچا اور کہا کہ میں فلا ابن فلا فلا ملک سے آیا وہ نے ایک دکھ بری خبر لے کر آیا تو وہ کیا کہ آپ کے شوہر پر انتقال ہو گیا بہت روئی اور کہ آپ کی سوکن نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بیت بھیجا ہے اس کو ریسیو کر لو اور ایک پہنچ لکھ دو اس بیت کے اندر مال بھرا ہوا ہے جو آپ کے شوہر کا مچہ ہوا ترکہ تھا جو آپ کے حصہ آپ کی سوکن نے بھیجا ہے آپ کے امانت میں وہ بہت روئی اور دل آسو پوچھ کر کہا اس نیک وقت خاتون کو مرے سلام کہنا پہلی نے بھی یہی کہا تھا اس نیک وقت خاتون کو سلام کہنا آج آج اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا تو کیا کہتی اس ڈاکن کو سلام کہنا کوئی ڈائن کو سلام کہنا جی انہوں نے کہا کہ نیک وقت خاتون کو سلام کہنا تو دوسرے والے نے کیا کہا اس نیک وقت خاتون کو میرے سلام کہنا اور یوں کہنا میرے شوہر جب آخری وقت آئے تھے میرے شوہر جب آخری وقت آئے تھے تو جاتے وقت ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب میری زندگی وفا کرنے والی نہیں ہیں کچھ ایسی بیماری تھی تو چلتے ہوئے انہوں نے کافی شاروں مجھے مال پیسہ دیا اور کہا دیکھو اب میں آئندہ اس ملک میں آنے والا نہیں ہوں پتہ نہیں اب زندگی ہے کے نہیں ہے لہذا میں آپ کو طلاق بھی دیتا ہوں تاکہ تم بقیہ زندگی کسی اور کے ساتھ اندھار ہو تو جاتے وقت وہ مجھے مال پیسہ بھی دے کر گئے اور مجھے ایک طلاق بھی دے کر گئے لہذا جس وقت ان کا انتفال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی لہذا اس مال میں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے یہ انہیں کو پہنچا دے دیکھو دوستو پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا شوہر نے تو لگلی طور پر اس کو بتایا تک نہیں تھا اور دوسرے والی اگر اس کو بار کو قبول کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا لیکن ان دونوں کو پتا تھا کہ مخلوق کو تو کچھ پتا نہیں ہے شالق کو تو سب کچھ پتا ہے اگر آج ہم رکھ لیتے ہیں یا آج ہم نہیں دیتے تو اگر سے لوگوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن اللہ کی حساب دینا ہے تو وہاں دینے سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں آدھے دینا ہے یہ کب ہوتا ہے جب دل آباد ہوتا ہے خوف خدا سے تقوے سے دل آباد ہوتا ہے یہ ایسے واقعات تب ہو جو ان میں آتے ہیں میری بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں اللہ کے لیے تقوے اپنے اندر پیدا کریں دین سیکھیں دینی محفلوں شرکت کریں جو باتیں بتائی نہ آئیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں دل کو صاف سترا کریں نگاہوں کو پاک کریں زبان سے سچ بولیں حق بولیں ایسی باتیں نہ کہیں جو دوسرے کے دل کو چیرتی میں چلی رہیں شہروں کے ساتھ بدکلامی نہ کریں اپنی صاف سسر کے ساتھ بدکلامی نہ کریں بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں محبتوں کا ماحول بنائیں محبتوں کا ماحول بنائیں پڑوسیوں کے ساتھ اس کی سلوک کریں بہترین کھائیں کچھ بھی پہت کرنا نہیں کس نے کہا کہ تم صرف دان لوٹی کھاؤ اور گوش مت کھاؤ کس نے کہا کہ تم پس چائے Tatoo کس نے کہا تم اچھے کپڑے مت پہنو کس نے کہا تم اچھے گھر مت پانو کس نے کہا تم اچھی سوالی مت رکھو سب چیزیں کرو لیکن اچھے عامال کرو اور اللہ کا شکر کرو میں پیارے اللہ آپ نے کروڑوں انسانوں سے بہتر پہنے کے لباس عطا فرمایا کروڑوں انسانوں سے بہتر اللہ ملکہ ہم دورے کا شکر اللہ کی بحبوب صاحب نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے اگر اس کو نعمت ملے اور اس پر شکر کرے تو بھی اس کو جنت ملے گی اور اگر اس کو کوئی تقلیف پہنچے اور کوئی سبر کرے تو بھی جنت ملے گی تو ہم اللہ سے دعا کیا کیا کرے اللہ آپ ہم پہ مصیبت بیجیں پھر ہم سبر کرے پھر ہمیں جنت ملے نا پیانے اللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ مصیبت بھیجیں پھر ہم سبر کریں پھر جنت ملے نہیں پیانے اللہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کیجئے اللہ آپ نعمتیں بھیجئے اور نعمت شکر کی توفیر دیجئے اور اس راستہ سے جنت میں لے جائیے اللہ یہ توفیر دیجئے ایس کریم کھا کے جنت مل سکتی ہو تو چھوڑنے کا مجاندہ کرنے کی کیا لگ ہو تو مجھے امید ہے کہ جو میں نے اپنا سبب آپ کو سنایا یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو مجھے اتنی سے بڑی محبت ہے آج تقریبا پانچ ساڑھے پانچ یا چھے سال کے بعد آگا ہوا آپ کی بستی میں چار پانچ سبب اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں مدرسل تحفیظ و قرآن جو کنارے پر ہے بستی کے اس میں آیا کرتے تھے اسی دعوت پر اور زمین میں یہاں بھی آئے ہیں دعا کر کے گئے ہیں یہ ہمارے مجراتی بھائیوں کا بنائے ہوا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محبتوں کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دامیں، درمیں، سخونیں، قدمیں ہر طرح سے اس کا تعاون کریں محبتوں کے ساتھ اور ایک بہت بڑا تعاون یہ ہے تعاون کا بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ مخالفت نہ کریں کچھ دے یا نہ دے لیکن مخالفت نہ کریں یہ بھی تعاون ہے کسی بھی کسی بھی اسی ادارے سے متعلق نہیں کسی بھی دارے سے متعلق نہیں دوستہ مخالفت نہ کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننسلہ در ملکی توفیق عطا فرمائیں اور آفل دعوانا الحمدللہ وسلم مدیش فوریہ بیٹا کسی باتی ہے ماں تب قربانی پیش کی میرے پیارے اللہ آج کی اس مبارک گھڑی میں آپ ان کی زندگی بدلنے کے فیصلہ کر دیجئے آمین اللہ آپ اپنے خزانے سے وہ دولت دے دیجئے جو آپ اپنے بندوں کو دے کر پوش ہو گیا کر دیجئے اللہ آپ ان کو ایسا بنا دیجئے کہ یہ آپ کو پسند آ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اللہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش شبر ہو رکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ استغفراللہ ربی من كل ذنبیو واتو بیئے استغفراللہ ربی من كل ذنبیو واتو بیئے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقه محمد وعلا واصحابه اجمعین برحمتکا یا ارحمد رحمی اللہ شکریہ کلمان پڑھنے تو بات وطعیب ہوگئے اللہ استغفراللہ ایک تشبیر استغفار کی ایک گروشیر کی اور ایک تیسرے کلمان کی صبح شام پڑھیں پانچ منت کی نمازوں کا احتمام کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اس کا احتمام کریں نوہ کریں بسم اللہ الرحمن اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک سلم رب اغفر ورحمان تخیر ورحمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدین الشراط المستقین اہدین الشراط المستقین شراط الذین انمت علیہن غیر المغضوب علیہن وللطال دین آمین میرے پیارے رب میرے سہنے رب میرے اچھی رب ہم سارے کے سارے بندے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں میرے پیارے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے محروم نہ فرمائیے اللہ جی آپ سچے آپ کا کلام سچا آپ سچے آپ کے فرشتے سچے آپ سچے آپ کے نبی سچے آپ نے سچے کلام کے ذریعے سچے فرشتے کے ساتھ سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا اُدعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو پہول کرنگا اللہ جی ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آپ پر کو پہول کر لیجئے پر یہ اللہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرور کیا ہے اللہ جی اللہ آپ قدیہ کھاتے ہیں اور آپ کی ناشکری کرتے ہیں ایک کتہ ایک کتہ اگر کسی غریب کی دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا یہاں کے اندر روڑا بنا کے لوگ رہتے ہیں ایک گڑھا رات سوکھی روٹی کھاتا ہے سالن کے ساتھ میں کتہ پیر کھیلا کے بیٹھا رہتا ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا کتہ کی سامنے ڈال دیتا ہے کتہ اس روٹی کو کھاتا ہے نالی کا بیٹھا وہ پانی پیتا ہے اور پھر جب رات ہوتی ہے گڑھا دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے لیکن کتہ پوری رات جاگتا ہے وہ جانتا ہے میرا مالک اس میں سویا ہوا ہے مجھے روٹی دینے والا بڑھا اس میں سویا ہوا ہے لہٰذا رات کو اگر کوئی انسان ادھر کو آتا ہے تو بھوکتا ہے سبردار میرے مالک کو ڈشٹر مت کرنا یہ میرا مالک ہے مجھے روٹی دیتا ہے اس کو مت چھیڑنا اس کا دروازہ مت توڑنا اس کے ہچوری مت کرنا یہ میرے پیارے اللہ ایک گتہ کوکے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جوپڑی کا پہرہ دیتا ہے اور پوری زندگی جاگتا ہے ہم نے تو آپ کے کتنے تر لوگ میں کھائے ہیں کتنے پیارے پیارے نعمتیں آپ کی سوال کی ہیں یہ اللہ کتنے ساری نعمتیں کھانے کے بعد پھر بھی ایک رات ہم آپ کی یاد میں نہ جاگ سکے آئے کتہ جیت گیا اور ہم ہار گئی کتہ جیت گیا ہم ہار گئے کتہ جیت گیا ہم ہار گئے کتہ سوکھا ٹکڑا کھا کے مالک کا حسان پہچانتا ہے مالک کے پوری رات جاک کر اس کا پہرہ دیتا ہے ہم نے تر لوگ میں کھائے کھائیاں بھی کھائیں کھٹائیاں بھی کھائیں یارے اللہ کیا چیز ہم نے نہیں کھائی یارے اللہ ہر نعمت کھائی اور پھر بھی ایک رات شکر میں آپ سے اللہ کہ آپ کے سامنے نہ بیٹھ سکے ایک رات سجدے میں سر رکھے آپ کے سامنے نہ بکا سکے ایک رات پرہنے پانک کی چلاوہ میں ماف کر دیجئے اللہ جی ایک اندہ پقیر روٹی کا سوال کرتا ہے لوگوں کے دروازے پر روٹی کا سوال کرتا ہے ایک دروازے سے نہیں ملتی کہتے ہیں ماف کرو ابھی پکی نہیں ہے کھانا بھی ریڈی نہیں ہے وہ دوسرے دروازے پر روٹی باپ کے سوال کرتا ہے وہاں بھی کہے کہ ماپ کرنا ہمیں پکی نہیں ہے تو دوسرے تیسرے دروازے پر جا کے روٹی کے سوال کرتا ہے وہاں سے تو ملی ہی جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا پورے محلے میں اس نے روٹی مانگیا absolutely اے اس کو روٹی نمی لی ہو پورے شہر میں اس نے روٹی باگی ہو اور کسی گھر سے اس کو روٹی اور کھانا ملی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا اللہ جی ہم آپ سے روٹی کے سوال نہیں کر رہے ہیں روٹی کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں اللہ روٹی کا ففیر تو کہیں سے نہ کہیں سے روٹی لے لیتا ہے ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہدایت کی بھیک ملتی ہے صرف آپ کے دروازے سے اور کسی دروازے سے ہدایت نہیں ملتی اللہ ہدایت دے دیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے مقلوق کا بننے سے بچا لیجئے میرے پیاری رب رحمت کا معاملہ فرما آمد کا معاملہ فرما اللہ اپنی محبت تا فرما ہے اپنی معرفت تا فرما کہ اللہ ہمارے نوجوان بھائی جنہوں نے اس ادارے کا نقشہ تیار کیا اور اس کے نگرانے کی اس کو دیکھا فرم پیارے اللہ ایسی سونے جیسے دل دکھنے والے نوجوان آج کہاں ملتے ہیں ہر انسان دشمنی کر رہے ہیں لیکن اس نے کا گلہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اختلافات ہیں دشمنیاں ہیں آنکھوں میں زہر بھرا ہوا ہیں جل میں زہر بھرا ہوا ہیں عزبت کا ثبوت دیا اس نوجوان نے کہ اس نے اللہ کے گھر کا اور اس ادارے کا نقشہ بنایا میرے پیارے اللہ جس طرح سے آج اس نوجوان نے نقشہ بنا کی تیار کیسے نگرانے کی اللہ آپ ان کے دل کے بنانے کا نقشہ بنانے کی اللہ آپ ان کے دل کو روشن کر دیجئے اللہ آپ ان کے دیوان کو روشن کر دیجئے آپ ان کی روح کو روشن کر دیجئے اللہ ان کے رسک میں برکت دے دیجئے ان کی صحت میں برکت دے دیجئے ان کے بیوی بچوں میں برشت دے دیجئے ان کے گھر بار میں برکت دے دیجئے ان کے کاروبار میں برکت دے دیجئے اللہ ان کو کسی کا محروم نہ کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے جنایت کامل عطا فرما دیجئے ایمان کامل عطا فرما دیجئے اللہ ہم ان کو کچھ دے تو نہیں سکتے لیکن پیارے اللہ دعا تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لائج رکھ لیجئے اور دعا قبول فرما لیجئے میرے پیارے اللہ مستورات میں نہ جانے کتنے جو خیاری کتنے ہم کی ماری ماں بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں سب کے تکلیفوں کو دور فرما کہ اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ مرد و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کے اندر کچھ چملنائی ہیں کچھ برادے ہیں کچھ ارادے ہیں جن کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے سب کے دلی جائز نے ایک تمناؤں کو پرا فرما بہت سے نوجوان بچے بچیاں گھروں میں جوان ہو چکے ہیں ان کو کوئی میریج کے لئے رشتے نہیں مل رہے کہ اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما نیک سارے جوڑے عطا فرما بہت سے کو میریج کے ہوئے نکاح کے ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں شوہر بیوی میں ایسی محبت نہ ہو سکی جیسی ہونے چاہیے دی کہ اللہ سچی محبت عطا فرما بہت سے کوئی نیک سارے کے ہوئے زمانہ گزر چکا بودھ اولاد سے خالی ہے کہ اللہ ان کو اولاد عطا فرما کہ اللہ بہت سے اہلے ہیں تو بیلوزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما حلال کاروبار عطا فرما اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ پسند آ جائیں میرے پیارے اللہ ایسی دارے کو دن دونی راچوں میں طرف کی عطا فرما ایسی شہر کے اندر جتنے بچیوں کے مدر سے چلتے ہیں جتنے بچوں کے مدر سے چلتے ہیں جتنے مقادی بھی مداری سے مساجد ہیں کہ اللہ تمام کو کامیاب فرما اور آپس میں بہا ہمیں محبت پیدا فرما نقراتوں کو دور فرما قصد کینے بخوابت کو دور فرما اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرنے کا مزاج عطا فرما میرے پیارے اللہ ایسی شہر اتنی کے اندر جتنے مسلم غیر مسلم جتنے افراد ہیں کہ اللہ سب کو بھائی بھائی بن کر محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی خوبی قطع فرما کہ اللہ جل کے نفرت کی جذبات سے حفارت فرما جلوں میں محبت پیدا فرما خیر تیارے اللہ ہم سب ایسا بنا دیجئے